دوستو آداب میں عبدالرعوف صدیقی اس پاڈکاسٹ میں شائر تو نہیں میں آپ سب کا خیر مغتم اور سواگت کرتا ہوں اردو محبت کی زبان ہے اس پاڈکاسٹ کے ذریعے میری چھوٹی سی کوشش ہے کہ میں اس خوبصورت میٹھی سی زبان کی شائری آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اپنے پسندیدہ شائروں کا کلام آپ تک پہنچاؤں گا دوستو آج کے اپیسوٹ کا ٹائٹل ہے یہ صدیب ہماری ہے بائی منظر بھوپالی تو آج ہم اردو کی بڑی مشہور اور معروف شخصیت منظر بھوپالی صاحب کے بارے میں گفتگو کریں گے ان کے لکھے ہوئے کچھ شیئر غزلیات اور گیت بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا منظر صاحب کے بارے میں میں کیا کہوں چھوٹا مو بڑی بات اردو زبان کے کنٹمپریری شائروں میں منظر صاحب کا بڑا عالی مخام ہے منظر صاحب کو ساری دنیا میں بڑی عدب سے سنا جاتا ہے ان کے کئی دیوان چھپ چکی ہیں مشاعروں کے محبوب منظر صاحب کا ایک بہترین شیر عرض کرتا ہوں انہی کی تعریف میں یہ شیئر انہوں نے بڑی چھوٹی سی عمر میں کہہ دیا تھا جب وہ مشاعروں کی دنیا میں داخل ہوئے تھے شیئر عرض کرتا ہوں کہتو میر و غالب سے ہم بھی شیئر کہتے ہیں کہتو میر و غالب سے ہم بھی شیئر کہتے ہیں وہ صدی تمہاری تھی یہ صدی ہماری ہے واہ 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 کیا کلام ہے کتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے آپ پہ کہ صاحب تقریباً چالیس برس سے بڑی میاری شاعری کر رہے ہیں اردو عدب کی خدمت کر رہے ہیں ان کو اردو اور ہندی دونوں بھاشاؤں پہ بڑی مہارت حاصل ہے بڑی میٹھی سی بولی میں بات کرتے ہیں محبت کے شاعر ہیں اور ان کے ترنم کا کیا کہنا مشاعریں لوٹ لیتے ہیں اپنے حسین ترنم سے تو چلیے دوستوں میں اب ہندوستان کے محبوب شاعر منظر بھوپالی کی ایک سیدھی سادھی آسان سی غزل سے شروع کرتا ہوں توجہ چاہوں گا روتے روتے جو ہم مسکرانے لگے روتے روتے جو ہم مسکرانے لگے دوستوں کے کرم یاد آنے لگے روتے روتے جو ہم مسکرانے لگے دوستوں کے کرم یاد آنے لگے شکر ہے ان کا دامن میسر ہوا شکر ہے ان کا دامن میسر ہوا بعد مدت کے آنسو ٹھکانے لگے میں نے پوچھا کہ مجھ سے محبت ہے کیا میں نے پوچھا کہ مجھ سے محبت ہے کیا وہ غزل میری مجھ کو سنانے لگے روتے روتے جو ہم مسکرانے لگے ایک لمحے میں وہ روٹ کر چل دئیے ایک لمحے میں وہ روٹ کر چل دئیے اور منانے میں ان کو زمانے لگے رات میں ہم کو سونے کی فرصت کہاں خواب بھی آج کل دن میں آنے لگے ان سے پوچھا جو کل زندگی کا پتہ ان سے پوچھا جو کل زندگی کا پتہ توڑ کر پھول مجھ کو دکھانے لگے روتے روتے جو ہم مسکرانے لگے چلیے ایک دوسری غزل چھیڑ دیتے ہیں تاوجہ چاہوں گا خوبصورت یہ محبت میں سزا دی اس نے پھر گلے مل کے میری عمر بڑھا دی اس نے واہ واہ کیا خوب کیا خوب خوبصورت یہ محبت میں سزا دی اس نے پھر گلے مل کے میری عمر بڑھا دی اس نے بے وفا کون ہے میں پوچھ رہا تھا اس نے بے وفا کون ہے یہ میں پوچھ رہا تھا اس نے وہ ہسا پھر میری تصویر دکھا دی اس نے خوبصورت یہ محبت میں سزا دی اس نے لوگ تعبیریں بہت مانگ رہے تھے اس سے لوگ تعبیریں بہت مانگ رہے تھے اس سے اس لیے خوابوں پہ پابندی لگا دی اس نے دشمنی اس کی طبیعت میں رچی ہے منظر دشمنی اس کی طبیعت میں رچی ہے منظر کوئی چنگاری جہاں دیکھی ہوا دی اس نے خوبصورت یہ محبت میں سزا دی اس نے چلیے اس کے بعد ایک اور ایک نئی غزل شروع کرتا ہوں وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے خواب میں ہی سہی زندگی تو ملے دل میں آنے کی حسرت بہت دن سے ہے دل میں آنے کی حسرت بہت دن سے ہے کچھ اجازت تو مگر آپ کی تو ملے زندگی کٹ دیں گے گلی میں تھیری یہ شیر جو میں پڑھ رہا ہوں یہ نوجوان جو محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیر یاد کر لیں یا نوٹ کر لیں کبھی آپ کو کام آ سکتا ہے زندگی کٹ دیں گے گلی میں تھیری جانے من ہم کو تیری گلی تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے ہم بھی کہہ دیں گے گھر میں بہار آئی ہے ہم بھی کہہ دیں گے گھر میں بہار آئی ہے کوئی ڈالی چمن میں ہری تو ملے مجھ کو راون ہی راون ملے ہیں مگر مجھ کو راون ہی راون ملے ہیں مگر زندگی میں کوئی رام بھی تو ملے تو یہ شیر دیکھئے دوستو ایسے ہوتا ہے کہ کبھی ہماری زندگی میں ایسے لوگ آتے ہیں پھر ہم ان کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں یہ ہماری زندگی میں آئے ہی کیوں تو اونی کے بارے میں منظر صاحب نے کتنا اچھا شیر کہہ دیا مجھ کو راون ہی راون ملے ہیں مگر زندگی میں کبھی کوئی رام تو ملے آؤ مل کر جلائیں دیئے پیار کے آؤ مل کر جلائیں دیئے پیار کے ان اندھیروں میں کچھ روشنی تو ملے وہ کہیں تو ملے وہ کبھی تو ملے خواب میں ہی سہی زندگی تو ملے دوستو اب میں جو غزل سنانے جا رہا ہوں وہ منظر صاحب کی بیٹیوں پر لکھی ہوئی ایک بہترین غزل ہے اس غزل کو ساری دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو دیکھئے منظر صاحب نے کتنی خوبصورتی سے بیٹیوں کی تحریف کی ہے ان کو آسو بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہیں ان کو آسو بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہیں بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں ان کو آسو بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہیں بیٹیاں تو بڑی معصوم ہیں جذباتی ہیں ان سے خائم ہے تخدس بھی ہمارے گھر کا واہ واہ کیا مسرہ ہے ان سے خائم ہے تخدس بھی ہمارے گھر کا صبح کو اپنی نمازوں سے مہکاتی ہیں لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع لیکن بیٹیاں اپنی برے وقت میں کام آتی ہیں ان کو آسو بھی جو مل جائے تو مسکاتی ہیں ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن گھر وہی رہتا ہے پر رونخیں بڑھ جاتی ہیں واہ 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 کیا اندہ خیال ہے ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن گھر وہی رہتا ہے پر رونخیں بڑھ جاتی ہیں بیٹیاں ہوتی ہیں پرنور چراغوں کی طرح بیٹیاں ہوتی ہیں پرنور چراغوں کی طرح روشنی کرتی ہیں جس گھر میں چلی جاتی ہیں اپنے سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہے اپنے سسرال کا ہر غم چھپا لیتی ہے سامنے ماں کے جب آتی ہے تو مسکراتی ہے اپنے بابا کے کلے جے سے لپٹ کر منظر زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہے زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہے ان کو آنسوں بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہے ان کو آنسوں بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہے بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے جس باتی ہے آئیے دوستو اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے منظر صاحب کے ایک تازہ غزل سے غموں کے خانے میں اجلی مسررتیں لکھو غموں کے خانے میں اجلی مسررتیں لکھو خدا بنے ہو تو پھر اچھے خسمتیں لکھو غموں کے خانے میں اجلی مسررتیں لکھو خدا بنے ہو تو پھر اچھے خسمتیں لکھو ہمیشہ تنز کی باتیں ہی کرتے رہتے ہو ہمیشہ تنز کی باتیں ہی کرتے رہتے ہو کبھی تو پھول کھلاو محبتیں لکھو یہ اگلا جو شیر آرہا ہے یہ بہت امداز شیر ہے سنیے یزید وقت کے آگے میں چھک نہیں سکتا یزید وقت کے آگے میں چھک نہیں سکتا میرے مزاج بے حسان کربلا کا ہے بلندیا انہیں چھوکر سلام کرتی ہیں بلندیا انہیں چھوکر سلام کرتی ہیں جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر بلندیا انہیں چھوکر سلام کرتی ہیں جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر میں اس کے ہاتھ کی سو سو بلائیں لے لوں گا میں اس کے ہاتھ کی سو سو بلائیں لے لوں گا کوئی چراغ چلا دے اگر ہوا کے بغیر چلیے آگے بڑھتے ہیں ایک نئی غزل کی طرف اس غزل میں منزل صاحب ہم سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بتا سکیں کہ اپنے کئی بار ہم ایسے حالات سے گزرتے ہیں جس میں ہم اگر چاہیں تو کچھ کر سکتے ہیں تو یہ نئی غزل سنیے اس میں بڑی نصیحت بھی ہے اب اگر عظمت کردار بھی گر جائے گی آپ کے سر سے یہ دستار بھی گر جائے گی سرفروشی کا جنون آپ میں جاگا جس دن سرفروشی کا جنون آپ میں جاگا جس دن ظلم کے ہاتھ سے یہ تلوار بھی گر جائے گی ریشمی لفظوں میں خاتل سے نہ باتیں کیجئے ریشمی لفظوں میں خاتل سے نہ باتیں کیجئے ورنہ شانے لبے گفتار بھی گر جائے گی اپنے پرکھوں کی وراثت کو بچالو ورنہ اپنے پرکھوں کی وراثت کو بچالو ورنہ اپکی بارش میں یہ دیوار بھی گر جائے گی آیات اور شلوک میں پیار ملتا ہے نفرت نہیں پھر سے پڑھتا ہوں سنیے اپنی گیتہ اور قرآن میں گھر جلانا عبادت نہیں ان کے آیات اور شلوک میں پیار ملتا ہے نفرت نہیں دھرم کی کتابیں تو علم کا خزانہ ہے پھر سے اپنے بھارت کو گل ستاں بنانا ہے پھر ہمیں اندھیروں میں مشیلیں جلانا ہے ساتھ ساتھ چلنا ہے سب کو یہ بتانا ہے ویری نائس انڈیا ویری نائس انڈیا ویری نائس انڈیا دوستو مجھے نہیں لگتا کہ میں منظر صاحب کی عظیم و شان شاعری کے ساتھ ایک چھوٹے سی اپیسوڈ میں سمیٹ ماؤں گا میں ڈسکرپشن میں منظر صاحب کے فیس بک کے اکاؤنٹ اور ٹویٹر کا لنک چھوڑ رہا ہوں منظر صاحب کی شاعری بیداغ ہے اگر اسے پیش کرنے میں مجھ سے کوئی گھتائی ہو گئی ہو تو پہلے میں منظر صاحب سے اور پھر آپ سے معافی چاہتا ہوں مجھے اردو کا ایک تعلیب علم سمجھ کر معاف کر دینا دوستو آج کا آج کا ہمارا اور آپ کا سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے دوستو تینکس فور لسننگ بہت بہت شکریہ دھانیواد ہمیں بتائیں کہ آپ کو میں شاعر تو نہیں کا اپیسوڈ کیسا لگا اگر آپ کسی خاص شاعر کو یا کسی خاص شاعر کا کلام فیوچر میں سننا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے پسندیدہ شاعروں کا کلام آپ تک پہنچا سکیں لائک اور کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا عبدالروف صدیقی اجازت چاہتا ہے سٹے سیف لیو آل موسیقی موسیقی